حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فیروز رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یمن میں ایک شخص نے نبوت کا جوٹا دعویٰ کیا ہے جائے اور قتل کر دیجئے یہ نہیں کہا کہ جائے اور اس کا دعویٰ نبوت معلوم کیجئے کہ اس نے نبوت کی اس قسم کا دعویٰ کیا ہے جو بند ہے یا نبوت کی اس قسم کا دعویٰ کیا ہے جس کا جاری ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے ذلی بروزی جس طرح قادیانی کہہ رہے ہیں کہ یہ قسم قرآن و سنت سے ثابت ہے تو قرآن و سنت کو سمجھنے والے تو نبی تھے یہ نہیں فرمایا کہ وضاحت طلب کرو بلکہ فرمایا جاؤ قتل کر دو فیروز نے کہا ٹھیک ہے نکلے وہاں سے توڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز کو واپس بلایا یہ جو کسے نے یہ واپس بلانے والا یہ ابھی تک کسی کتاب میں تو مجھے مطالعہ کم کرتا ہوں مجھے کتاب میں تو نہیں ملا لیکن ایک ختم نبوت کے ایک مبلغ ہے تاہر عبد الرزاق اس سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے اس لئے میں اس کو نقل کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز کو واپس بلایا واپس آئے آپ علیہ السلام کے سامنے کڑے ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اب سلے جاؤ فیروز سلے گئے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے فیروز کو واپس بلایا لیکن کچھ ارشاد نہیں فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے فیروز کو واپس اس لئے بلایا تھا کہ شاید اس دنیا میں ان کی اور میری یہ آخری ملاقات ہو اس لئے میرے دل نے چاہا کہ ایک بار جی بھر کر کے فیروز کے چہرے کو دیکھ یعنی امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے چہرے کو دیکھ دے کی خائر ظاہر فرما رہے ہیں کہ جی وہ ختم نبوت کی حفاظت کیلئے جا رہے ہیں حضرت فیروز رضی اللہ عنہ یہاں سے نکلے وہاں یمن میں کیا ہوا یمن میں اسودعانسی نے جب قبضہ کیا تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا انہیں بتایا گیا کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن ایوب اور ایک روایت میں اس کا نام عبداللہ بن سعب بھی ہے لیکن عبداللہ بن ایوب کے بارے میں بہت زیادہ تاریخی روایات ہیں عبداللہ بن ایوب اور ابو مسلم خولانی کے نام سے مشہور ہیں وہ تجھے نبی نہیں مانتا انہیں بھلایا گیا وہ آئے اسودعانسی نے اس سے پوچھا کہ جی آپ مدینہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں مانتا ہوں مجھے نبی مانتے ہو کہا نہیں مدینہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو اور ابھی تک آپ نے دیکھا بھی نہیں اور میں تمہارے سامنے ہوں میرا انکار کر رہے ہوں اور انہوں نے کہا جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی بھی مدین عبوبت کو نبی نہیں مانتا انہوں نے اسودعانسی نے لوگوں سے کہا کہ خوشک لکنیاں جمع کرو لکنیاں جمع کی گئی آگ جلائی گئی جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو قلعے کی چت سے ابو مسلم خولانی کو نیچے آگ میں پینک دیا گیا آگ جلتی رہی جلتی رہی جب آگ بجھ گئی اور ختم ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو مسلم خولانی اپنے کپڑوں سے راک جاڑتے ہوئے زندہ صحیح سلامت آگ سے نکل آئے ایک شاعر نکائے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلان نہیں ہوتا اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے تو بہرحال اس کو یہ لوگوں نے مشورہ دیا اسودعانسی کو اس کو جلاوتن کر دو ابو مسلم خولانی کو یمن سے جلاوتن کر دو یہ جب یہاں ہوں گے اس کی یہ کرامت سامنے آئے گی تو لوگ آپ کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گی اس لئے اس کو نکال دو انہیں حکم دیا گیا بھائی مغرب سے پہلے نکلو ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں میں پریشان کہ اب کہاں جاؤں کوئی جائے پناہ نہیں ٹکانہ نہیں چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو مدینہ چلتے ہیں اور باقی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارتے ہیں یہ یمن سے مدینہ کی طرف نکلے یمن سے مدینہ کی مسافت پیدل یا اونٹ پر کم و بیش ایک مہینے کی مسافت ہے یہ یمن سے مدینہ کی طرف نکلے مدینہ سے فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ اسودعانسی کو قتل کرنے کیلئے وہ بھی نکل چکے ہیں گوڑے پر گوڑے کا رفتار تیز ہے ہفتہ دس دنوں میں وہاں پہنچے وہاں جب پہنچے تو کسی آدمی سے انہوں نے بات کی کہ اندر قلعے میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے آزار رضی اللہ عنہ اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ مدینہ سے فیروز آیا ہوا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ فیروز اس کا چچزاد بھائی تھا آزار کا یہ بھی ایک جگہ پر آیا ہوا ہے تو اس سے کہا کہ اس سے کہو کہ میں آیا ہوں اور میں اندر قلعے میں کیسے داخل ہوں گا اور قلعے میں مخصوص وہ جو ٹکان ہے اسود آنسی کا وہاں تک کیسے پہنچوں گا اس کے لئے رہنمائی کی ضرورت ہے تو اس نے کہا کہ جی قلعے کے آقب میں باغ ہے باہر اس میں اندر آئیں دیوار کے اندر سراخ کرے اندر آئیں تو اندر بھی باغ ہے وہاں کڑی ہوں گے اور میں آگے لے جاؤں گی حضرت فیروز نے باغ کے اندر جا کر کہ وہ دیوار کے اندر نقب لگائی سراخ کے اندر گئے تو حضرت آزار کڑی تھی لے کر گئی وہاں قلعے کے اس مخصوص مقام پر اور آپ نے اسود آنسی کو نیچے گرایا وہ چیخنے لگا باہر اس کے کچھ چوکی دار تھے وہ آنے لگے تو حضرت آزار روی اللہ عنہ باہر گئی ان سے کہا کہاں جا رہا ہے وہ کہنے لگے ہمارے نبی کی کوئی آواز ہم نے اس طوری چیخنے چلانے کی کوئی پریشانی اس لئے ہم جا رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں رک جاؤ النبی یوحا علیہ تمہارے نبی کی طرف وحی آ چکی ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے وہ واپس سے لے گئے اور حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے رات و رات بذریعے وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی فعظ فیروز یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول فیروز اپنے مشن میں کامیاب ہوا دوسرے دن آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا پہلی آسمانی وحی آسمانی خبر پہلی وہ ہے اقراب اسم ربک اللہ دے خلق اور آخری آسمانی خبر ہے فعظ فیروز یا رسول اللہ ختم نبوت کی خوشخبری بشارت یہ آخری یہی پر جو ہے ماری وحی اور آسمانی خبریں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد آسمان سے پھر خبر نہیں تو بہرحال اسودانسی کو قتل کرنے کے بعد یہ بیٹا رہا وہاں نماز فجر کا وقت ہونے لگا قلعے کی چت پر چڑھا آزان دی اس نے اب قلعے کی چت سے آس پاس پورے آبادی میں یہ آواز گونجی لوگ ایران قلعے کی طرف آئے انہوں نے اس کی جو میت تھی اسودانسی نیچے پہنک سا سارے لوگوں سلمان ہوئے ابو مسلم خولانی جو یمن سے مدینے جا رہے ہیں انہیں یمن کے حالات کا بھی پتہ نہیں کہ اسودانسی واصل جہنم ہوا اور مدینہ طیبہ کے حالات سے بھی واقف نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوا مہینہ یا ڈیڑ مہینہ یا جتنی بھی مدتی ان کو تیہ کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچے مسجد نبوی آئے بیٹھ گئے ایک صحابی آیا اس سے مصافحہ کیا اور اس سے پوچھا کہ میں یمن سے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت تشریف لاتے ہیں میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے وہ صحابی رونے لگا اس نے کہا بھائی اس میں رونے والی کونسی بات ہے ابو مسلم خولانی کو ہاتھ سے پکڑا حجرہ کی طرف لے گیا اور قبر کی طرف اشارہ کرتے وہ فرمائے کہ یہ ہمارے نبی کی قبر ہے جو چند دن پہلے جن کا انتقال ہو چکا ہے ابو مسلم خولانی مسجد نبی میں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کہ پریشانی کے عالم میں تصورات کی دنیا میں کبھی مسجد نبی کی دروازوں کو دیکھتے ہیں کہ میرا نبی کیسے اندر آتا ستونوں کو دیکھتے ہیں میرا نبی کیسے ٹیک لگاتا ممبر و محراب کو دیکھتے ہیں میرا نبی کیسے یہاں پر تشریف فرما ہوتا ہے ایک آدمی اگر دوبی کسی جگہ سے اپنی گاؤں جائے اور شہر کے اڑے پر اترتی انہیں پتا چلے کہ آپ کے والد کا تو چند دن پہلے انتقال ہو چکا ہے پریشانی ہوگی یا نہیں پھر گھر میں جائے گا اپنے والد کے باقیات کو دیکھا گئے یہ جوتا ہے یہ پگڑی ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں دیکھے گا وہ صحابی پریشان ہے بیٹا ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے انہوں نے دیکھا مسجد میں ایک اجنبی مہمان ہے پریشان ہے ان کی قریب آئے اور کہا بھائی کون ہو کیا پریشانی کہنے لگے حضرت کہنے لگے حضرت میں یمن سے آیا ہوں جیسے اس نے کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ آپ یمن سے آئے ہیں تو یمن میں ہمارے اس دوست کی کوئی خیر خبر سنا دیجئے جس کو اسود عنہ سینے آگ میں پینک دیا تھا انہوں نے فرمایا حضرت میں آپ کی اس دوست کو اچھی طرح جانتا ہوں اس کا نام عبداللہ بن عیوب ہے ان کا نام اپنا نام عبداللہ بن عیوب تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ خود تو وہ نہیں فرمایا حضرت میں خود وہی ہوں مجھے میرے نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے آگ میں پینک دیا گیا اور اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے آگ کو گلے گلزار بنا دیا میں وہی ہوں سینے سے لگایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے ان کو تعرف کروئے انہوں نے سینے سے لگایا پیشانی پر بوسا دیا اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اہل سنت کا یہ خیال ہے اخیدہ ہے کہ وہ امت کے افضل ترین تمام انبیاء کے بعد افضل ترین شخص امت میں کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس نے ایک تابعی سے دعا کی درخواست کی ابو مسلم خولانی سے اور کا حضرت میری لئے دعا فرمائے کہ اللہ میری مغفرت فرمائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک تابعی سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں سینے سے لگایا ہے پیشانی پر بوسا دیا اور فرمائے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس اللہ نے مجھے اس شخصیت سے ملاقات نصیب فرمائی جس کے ساتھ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمائے تو ابو مسلم خولانی نے ہمیں بتا دیا کہ عقید ختم نبوت کی حفاظت کیلئے آگ میں بھی کود نہ پڑے تو آگ کو گلے گل زار پاؤگے اس پر کوئی مفامت نہیں یہ دو واقعات میں نے آپ کے خدمت میں اس نیت سے سنائے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے تقریروں میں ختم نبوت یہی تقریر کریں جنازہ ہو کسی کا بیٹا پیدا ہو کسی کی شادی ہو کوئی حج سے آیا ہو کسی صدخور نے خیرات کیا اور آپ کو بلائے کہ دکان کولا ہوا ہے پلازہ بنائے ہوا ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو کسے آپ بیان کیا کریں گے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ ہم تو ہر جگہ یہی بات کریں گے زیادہ سے زیادہ کوئی کہہ دیکھا کہ موسی صاحب کو ایک تقریر آتی ہے چلو ایک آتی ہے بس ہر جگہ ہم یہی کریں گے اور الحمدللہ ستائیس قادیانی کم ہو بے جن میں ایک خاتون ہے اور چبیس مرد ہمارے ان تقریروں سے وہ مسلمان ہوئے ہیں اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو یہ ہمارے لئے کوئی کم بات ہے ہم نئے نئے نکتے نکتیاں جو ہے نا وہ تقریر میں کریں لوگ کہیں واہ واہ ماشاءاللہ تو کیا فید ہے لوگ کہیں گے ایک ہی تقریر مولی صاحب کو یاد ہے یاد کوئی بات نہیں تو بہرحال یہ تقریر یہ دو کسے یہ آپ ہر جگہ بیان کریں گے آپ کے لئے تقریر پورانی ہو جائے گی لیکن لوگوں کے لئے نہیں ہے اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں جب ایک بات آدمی بار بار کہتا ہے تو مقرر کو پھر بھی مزہ نہیں آتا لیکن اگر ختم نبوت کی اس تحریکہ ولولہ اور جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوا تو ہر مرتبہ آپ کی تقریر آپ کو بھی اچھی لگے گی ہر مرتبہ آپ اس جوش اور جذبے سے کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کو خود مزہ آئے گا